بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فروم ایڈوکیشن اپڈیٹس یوٹیوب چینل آج اٹھارہ ستمبر دوہزار بیس ہے آج کے دن کی ایڈوکیشن ریلیٹڈ دو بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا نیو آنے والے میمبر سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس آنے والی ایڈوکیشن نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لازمی لائک کر دیا کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹائم ویسٹ کیے بگیر چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرس بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں تلیمی اداروں کو کھولا گیا پندرہ ستمبر سے کرونا وائرس کی لہر داخل ہوئی ہے اور کافی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں آج اگر آپ کو بتاؤں سندھ میں جو ہے وہ تلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ میں نیکس تفصیل بتاتا ہوں فرسلی ہم دیکھ لیتے ہیں پنجاب کی کیا صورتحال ہے پنجاب بر میں پہلے تین روز کے دوران سکولوں کے چوبیس بچے کرونا وائرس کا شکار ہونے کا انکشاف محکمہ پرائمری ہیلتھ کی رینڈم سیمپلنگ کے دوران سکولوں کے بچوں کے کرونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کنٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے پنجاب برکے ایک چودہ ہزار سات سو چھالیس سرکاری اور پندرہ سو چھاسر پرائیوٹ سکولوں کی رینڈم سیمپلنگ کی گئی اور مجموعی طور پر تیرہ ہزار سات سو چھانویں سیمپل لیے گئے جن میں سے چونتیس بچوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے سب سے زیادہ چوبیس بچے زلہ گجرانوالا کے سکولوں میں کرونا میں مبتلا پائے گئے ہیں ننکانا صاحب میں سات بکر میں ایک بچہ اور ایک سکول ملازم جبکہ لودرا میں ایک سکول ملازم میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق دو سے زائد بچوں کے کرونا میں مبتلا پائے جانے پر سکول کو پانچ روز کے لیے بند کیا جائے گا اور اسی فیصلے کے تحت ننکانا صاحب میں گورنمنٹ گرڈز ہائر سکینڈری سکول شاہ کورٹ اور گریئن سکول ننکانا صاحب کو بند کر دیا گیا ہے ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق جن بچوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی ان کی کنٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی ہے یہ تھی فرسٹ بریکنگ نیوز اور یہاں پر جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں سندھ کے حوالے سے محکمہ جو تعلیم ہے سندھ کا جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے جو نیوز آئی ہے کہ ایڈوکیشن منسٹر سعید گنی نے پریس کانفرنس کی ہے میڈیا سے بات کیا جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سندھ میں کرونا کی ایک لہر آئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تعلیمی ادارے جو ہے وہ دوبارہ بند کرنے پڑ سکتے ہیں یہاں پر اگر دوسری بات کریں تو آپ کو جیسا کہ ملوم ہے پندرہ ستمبر سے ہائی اور ہائیٹس کے انڈری جو ہے وہ کلاسز کو اوپن کرنا تھا اور تیس سبتمبر سے میڈل کلاسز اور تیس سبتمبر سے جو ہے وہ پرائیمری کلاسز کو اوپن کرنا تھا سندھ حکومت کی طرف سے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ کی طرف سے اپ ڈیٹ ملی ہے جس میں جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں سعید گنی صاحب انہوں نے میڈیا سے بات کیا اور کہا ہے کہ جو میڈل کے جو ہیں وہ تیس سبتمبر سے اوپن ہونے تھے اس دیٹ کو ہم موخر کر رہے ہیں وہ چینج کر رہے ہیں کہ میڈل کے جو ہیں وہ سکول اوپن نہیں ہوں گے اور جو پرائیمری ہیں ان کے لیے بھی جو اوپن نہیں ہوں گے لیکن جو ہائی اور ہائیڈ سکینڈری ہیں ان کے لیے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کیا ان کے تلیمی اداروں کو بند کیا ہے یا نہیں ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی لیکن تیس سبتمبر سے اور پھر تیس سبتمبر سے پرائیمر اور میڈل کے جو اوپن ہونے تھے ان کی ڈیٹ کو موخر کر دیا گیا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک مہینے کے لیے آگے کر دیا گیا ہے ایک مہینے کے لیے میڈل اور پرائمری جو ہے وہ بند رہیں گے کرونا وائرس کی صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے تو یہ پنجاب کی اپ ڈیٹ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور سندھی بھی کی جو ہے اپ ڈیٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اب چلتے ہیں نیکسٹ بریکنگ نیوز کی طرف انٹرمیڈیٹ امتحانات کے لیے طلبہ تیار ہو جائیں ایک لاکھ دس ہزار طلبہ کا امتحان اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے لیا جائے گا تلیمی بورڈز نے امتحانات کا انعاقاد کا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے نومی جماعت اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو اگلی جماعتوں میں پرموٹ کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے لیکن سپیشل کیٹیگری کے ایک لاکھ دس ہزار طلبہ کے امتحانات لیے جانے ہیں ذرائع کے مطابق سپیشل کیٹیگری کا طلبہ کا امتحان اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے لینے کے لیے تلیمی بورڈز نے پلان تیار کر لیا ہے طالب علموں کو تیاری کے لیے ایک ماہ سے بھی کم وقت ملے گا نومبر کے تیسرے ہفتے تک نتیجہ جاری کیا جائے گا یونیورسٹی ران طلبہ کے لیے پہلا سمیسٹر تحقیر سے شروع کریں گے دوسری جانب صبح بر کے سرکاری پرائمری سکولوں میں کرونا کے باعث لٹریرسی یا نیومیرسی ڈرائیو ٹیسٹ منسوخ کر دیا گیا ہے ایل این ڈی ٹیسٹ پرائمری سکولوں میں ہر ماہ بچوں سے لیا جاتا تھا ٹیسٹ منیٹرنگ اور ایلیویشن اسسسٹنٹ سکول ویزٹ دوران بچوں سے لیتے تھے ایل این ڈی ٹیسٹ جو ہے وہ ایمیز ٹیب کے ذریعے آن لائن منقد کرائے جاتے تھے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے مطابق تمام بچوں سے ایک ہی ٹیب پر ٹیسٹ لینے سے کرونا پھیلنے کا خدشہ تھا کرونا حالات بہتر ہوتے ہی بچوں کے ایل این ڈی ٹیسٹ دوبارہ منقد کرائے جائیں گے تو یہ تھی سیکنڈ بریکنگ نیوز تو یہ تھی آج کی ایڈیوکیشن نیوز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایڈیوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے وہاں جا کر ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو فالو کر لیں کیونکہ یہاں پر حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹسٹ نوٹیفکیشنز، ڈیسیئنز، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پاسٹ پیپرز جنرل نالج نورڈز اور سپوکن انگلیش کے حوالے سے نورڈز شیئر کرتا رہتا ہوں لازمی فالو کر لیں تاکہ یہاں پر شیئر ہونے والی تلیمی معلومات بھی آپ لوگوں تک پہنچتی رہے آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ